بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ملکم ٹو زوفیا ویلاغز آج کی اپنی اس پیاری سی ویڈیو کا آگاز کرتے ایک پیاری سی دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اللہ تعالیٰ آپ سب کے کھانوں میں برکت ہیں اور جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحیح تکاملہ نصیب کریں آمین تو جی آج کی ہم اپنی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں قدو کا بڑا مزیدار سا سائلن لیکن یہ قدو کا سائلن چونکہ میں نے بنایا ہے اس کی ویڈیو میں نے خود شوٹ کی ہے بنایا بھی میں نے خود ہے تو اس لیے میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ اس کی رسپی شیئر کروں اور پھر آپ لوگ مجھے بتائیے گا کہ یہ ویڈیو کیسی بنی اور ساتھ ہی ساتھ یہ سائلن کیسا بنا تو چلیے شروع کرتے ہیں جی یہاں پر قدو جو ہے ان کو میں نے دھولیا کاٹ کے رکھ لیا ادھر جو ہے میں نے آنین کو چوب کر لیا یہاں پر میں نے دھنیے کو چوب کر لیا اور ادھر یہ سارے مسالے ہیں جس میں سرخ مرچ ہے حلدی نمک اور گرم مسالہ ہیں تو یہ سارے انگریڈینٹس ہیں تو سب سے پہلے ایک ون ٹیبل سپون آئل لیا اور اس کے اندر میں نے ڈھال دیئے پیاز اور پیازوں کو میں نے کر دیا براؤن اور براؤن کرنے کے بعد اس کے اندر پھر میں نے ڈھال دیا سرخ مرچ، حلدی، نمک اور ہلکا سا گرم مسالہ اور اس کو پھر اچھی طرح سے اس کو میں نے بھونا اور ساتھ میں ہلکا، ہلکا پانی کا چھینٹہ میں دیتی رہی تو اس کے بعد اس کے اندر ڈھال دیئے جی قدو اور قدو ڈھالنے کے بعد ان کو پھر سے اچھی طرح سے بھونا میں نے اور بھوننے کے بعد اس کے اندر ڈھال دیا پانی اور پانی ڈھالنے کے بعد اس کو پھر ڈھک کر رکھ دیا تقریباً 10 سے 15 منٹ تک بلکہ نہیں 20 منٹ لگے تھے اور اس کے اندر میں نے یہاں پر گرم مسالہ بھی ایڈ کیا تھا اور آفٹر 15-20 منٹ جو قدو کا سالن ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیں گے کہ قدو کا سالن میں نے کیسا بنایا اور آپ کو دیکھ کے کیسا لگا اور ساتھ ہی ساتھ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھئے گا ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ ملیں گے کل ایک نئی ریسپی کے ساتھ thank you so much for watching اللہ حافظ اور انشاءاللہ کل ہم میری مومہ ریسپی بنائیں گی کل میں ریسپی نہیں بناؤں گی لیکن یہ میں نے first time بنائی تھی تو میں نے سجا آپ کے ساتھ شیئر کروں thank you so much